دوستو شارک ایک سمندری جانور ہے دنیا میں مختلف قسم کی شارک ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی شارک کے بارے میں بتائیں گے جو اب تک کی ریکارڈ کی جانے والی سب سے بڑی شارک ہیں ان شارک کو شاید ہی کسی نے دیکھا ہو نمبر ایٹ کاما قائدی مونسٹر ٹائگر شارک شارک کی نسلیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور مضبوط نسلیں ہوتی جا رہی ہیں ایک میرین ماہر بائیولوجس نے کہا ہے کہ جنوبی بحرِ القاحل میں فیشنگ پر پبندی لگا دی جائے کیونکہ اس ایریا میں شارک کا غیر قانونی شکار کیا دیتا ہے کاما قائدہ مونسٹر ٹائگر شارک بہت بڑی شارک ہے اور دیکھنے میں بہت پریٹی لگتی ہے نومبر 2018 میں اس مونسٹر ٹائگر شارک کے مطالق بہت سی ریسرچ کی گئی اس شارک کے مطالق جاننے کے لیے ایک غوتخ اور پیسیفک سمندر کی شدید گہرائیوں میں پہنچ گیا تھا مونسٹر ٹائگر شارک سمندر میں دوسری سب سے محلک ترین شارک ہے یہ سمندر کی سب سے بڑی کریچر ہے سائنس دان اس کریچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں کیونکہ یہ سمندر کی گہرائیوں میں اپنا زیارہ تر وقت گزارتی ہیں اور کوئی بھی اس شارک کے رہن سہن کو نہیں جانتا ہے اس شارک کے مطالق بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں جو اس شارک کو یونیک بناتے ہیں نمبر سیون کورنش تھریشر شارک ٹوٹوزن سکسٹین میں ماہر اینگلرز نے کورنش تھریشر شارک کو انگلینڈ نورتھ کورنوال کے ساحل سے تھوڑا دور دیکھا اس شارک کا وزن تقریبا تھری سکسٹی ایٹ پاؤنڈ تھا اس شارک کی ٹیل بہت لمبی ہوتی ہے اس شارک کو کورنوال کے ساحل پر پکڑ لیا گیا بہت جدو جہد کر کے اس شارک کو کشتی میں لیا گیا پھر اس شارک کی پمائش اور تصویر کشی کی گئی تھریشر شارک برطانوی پانیوں میں پائی جانے والی اٹھائیس اقسام میں سے سب سے بڑی شارک ہے اس شارک کے مطالق بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں جو اس شارک کو بہت ہی یونیک بناتے ہیں نمبر سکس بلنٹ نو سکس گل شارک بلنٹ نو سکس گل شارک ایک قدیم شارک ہے یہ گہرے پانیوں میں رہتی ہے اس میں مندر جزیل خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو اسے نیاب بناتی ہیں اس شارک کا براد ہیٹ کنگی جیسے دانت ایک لمبی دم اور سکس گل کے چھے جوڑے ہوتے ہیں یہ گہرے پانیوں میں رہنا زیارہ پسند کرتی ہے اس لیے مہارین اس کی طرز زندگی کے مطالق نہیں جانتے ہیں یہ شارک سست ہے لیکن سٹرونگ سویمر بھی ہے یہ شارک ایک سخت شکاری ہے لیکن پھر بھی اسے اپنے ہی شکاریوں سے واقف رہنا پڑتا ہے اسے اپنے ہی شکاریوں سے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ شارک دن کا سارا وقت تاریکی گہرائیوں میں گزارتے ہیں اور بنیادی طور پر رات کے وقت ستاقی قریب ہی رہتے ہیں یہ شارک زیارہ تر چھوٹے انورٹ اپریٹس کا بھی شکار کر لیتی ہیں نمبر 5 پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ شارک کینیڈا کے پرنس ایڈورڈ جزیرے سے پکڑی جانے والی ایک زبردست سفید شارک کو دنیا کی پانچویں انتہائی لیجنٹری شارک میں سے ایک کے طور پر درج کیا گیا ہے یہ شارک اب تک کی پیمائش کی جانے والی سب سے بڑی سفید شارک میں سے ایک تھی یہ شارک دیکھنے میں ایک بہت بڑے مونسٹر کی طرح نظر آتی تھی ڈاؤک فریزر جو کہ ایک فیشر بیند تھا اس نے کینیڈین پریس کو بتایا کہ یہ سفید شارک اسے سمندر کی تقریباً چھے فٹ گہرائی پر ملی ریسرچز نے بتایا ہے کہ یہ سفید شارک آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے جب یہ شارک پکڑی گئی تو فوری طور پر اس شارک کو قریبی گریول پٹ میں دفن کیا گیا ایک فیشر مین آفیسر نے دو ہفتوں کے بعد اس شارک کی پیمائش اور کچھ ہڈیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اسے خودہ اس شارک کے جبڑے فلوریڈا کے میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دئیے گئے نمبر فور ڈیپ بلو وائٹ شارک ڈیپ بلو وائٹ شارک سب سے بڑی گریٹ شارک ہے اس شارک کو بہت کم میرین بائیولوجسٹ اور سائنٹسٹ نے کیمرے میں ریکارڈ کیا ہے ڈیپ بلو شارک بیس فٹ لمبی آٹھ فٹ انچی ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً دو یا دھائی ٹن کے قریب ہوتا ہے اس شارک کے تیز دانت اور بہت بڑا پنک ہوتا ہے اس شارک کی دریافت نائنٹین نائنٹی کی دہائی میں ہوئی تھی لیکن ٹو تھوزن تھرٹین میں ایک میرین بائیولوجسٹ اپنی ٹیم کے ساتھ پانی میں ریسرچ کر رہے تھے تب انہوں نے ڈیپ بلو شارک کو دیکھا یہ شارک ان کی کشتی کے اردگرد سویمنگ کر رہی تھی یہ شارک بہت ہی پرسکون تھی اور ان کی کشتی کے اردگرد گوم رہی تھی اس ڈیپ بلو شارک کو مہرین نے بہت ہی کم سمندر کی سطح پر دیکھا ہے کیونکہ یہ زیارتر سمندر کی گہرائیوں میں ہی رہتی ہے اس ڈیپ بلو شارک کے بارے میں بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں جو اس شارک کو نیاب بناتے ہیں نمبر تھری جیین گرینڈ لینڈ شارک گرینڈ لینڈ شارک زمین پر مشہور سب سے طویل زندہ فقاری جانور ہے گرینڈ لینڈ کینیڈا اور آئیس لینڈ کے آس پر شمالی بحرے اوکیانوس اور اورکٹک وارٹر میں یہ شارک مقامی ہے اس شارک کے لمبائی بائیس فور سے زیارہ پہن جاتی ہے اور اس کا وزن تقریباً ایک ٹن سے زیادہ ہوتا ہے یہ دنیا کی دوسری بری کورنیورس شارک ہے یہ شارک دوسروں کا شکار کرنے کے لیے بہت مشہور ہے گرینڈ لینڈ شارک دنیا کی سب سے سست شارک ہے جو فی سیکنڈ ایک فٹ کے فاصلے پر سفر کرتی ہے یہ برفیلے تھنڈے پانیوں میں رہتی ہے توانائی کا تحفظ شارک کی بقاہ کے لیے ضروری ہے نمبر دو پیسیفک سلیپر شارک پیسیفک سلیپر شارک کو روز مرہ میں شکار نہیں کیا جا سکتا اس شارک کا لمبا ٹور پیٹو نما جسم ہوتا ہے اس کا چورہ بلنڈ سر اور نسبہ جن چھوٹا مو ہوتا ہے اس شارک کی لمبائی تقریباً بائیس فٹ تک پہن سکتی ہے پیسیفک سلیپر شارک زیادہ تر پیسیفک سمندروں میں رہتی ہیں دراصل یہ شارک گرینڈ لینڈ کے بہرے اوقعہ نوس میں رہتی ہیں زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پیسیفک سلیپر شارک شمال کی ایک سپیشیز ہے کیونکہ وہ واحد جگہ ہے جہاں انہیں دیکھا گیا ہے یہ شارک پانی کی ساتھا تک آ جاتی ہے تاہم لوگوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اس بہت بڑی شارک کی جنوب کی حد زیادہ ہے یہ شارک مغرب تک تائیوان اور مشرق سے میکسیکو تک گھوم رہی ہے پیسیفک سلیپر شارک سمندر کی گہرائی میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں 1989 میں جپان کی شہر ٹوکیو میں اس پیسیفک سلیپر شارک کو دیکھا گیا ایک اندازے کے مطابق یہ شارک تقریباً 23 فٹ لمبی تھی یہ بہت ہی خوبصورت شارک ہے اس شارک کو پکڑنے کے لیے شاید ہی کسی نے تصور کیا ہو کیونکہ اس شارک کو پکڑنا بہت مشکل ہے پاکستان ماہی گیروں کو کراچی کی بندرگاہ پر 40 فٹ لمبی وحیل شارک ملی جسے پانی سے باہر نکالنے کے لیے پانچ کرینز کی ضرورت بڑی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر وحیل شارک جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 6 سے 60 ٹن کے درمیان وزن رکھتی ہے مقامی فشریز کے مالک نے سمندر کے ساحل پر اس جیئینٹ شارک کو دیکھا جیئینٹ وحیل شارک مقامی فشریز کے مالک کو سمندر کے ساحل سے تقریباً 150 کلومیٹر دور بے ہوش ملی جب تک مچھلی کو پانی سے باہر نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی مقامی پرس کے مطابق ماہی گیروں نے اس شارک کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے کرینز کو بلایا اس جیئینٹ شارک کو پانی سے باہر نکالنے بھی بہت وقت لگا وحیل شارک جو سمندر کی سب سے بڑی مچھلی ہے اسے فطرت کے تحفظ کے لیے بیندل اقوامی یونین نے خطرے سے دوچار سمجھا ہے دوستو یہ ایسی شارک تھی جو بہت بڑی تھی ان شارک کو سطح سمندر پر بہت کم دیکھا گیا ہے دوستو آج کی وڈیو یہی تک تھی ایسی ہی انٹرسٹنگ وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیوی